یہ دیکھیں ہماری بہت ہی یمی بہت ہی مزیدار کشمی چکن مسالہ تنیار ہے ٹرائے کیجئے کمیٹس وک میں بتائیے یہ ریسپی کیسے لگی انشاءاللہ یہ ریسپی آپ کو بہت پسند آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز کو میرا پیار بھرا سلام امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ کے گھر میں سب خیریت ہوگی آج میں بہت زبددست سی ریسپی لے کر آئی ہوں جس کا نام ہے کشمیر مسالہ چکن جو کہ بہت ہی یمی بہت ہی مزیدار ہے آئی ایم کچن کی طرف چلتے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں اس مزیدار کشمیری مسالہ کو ہم کس طرح سے بنائیں گے اور اس میں کیا کیا ہے آئی ایم کچن کی طرف چلتے ہیں یہ دے ہیں میرے پاس لال مرچ ہیں نمک ہیں ادھا کلسن کا پیس کشمیری لال مرچ ادھا دھائی کھر 2 ٹیبل سپون بہت گاڑی ہے ٹومیٹو پیوری گرم مسالہ زیرا پورڈر پیاس چپ کی بھی اور میں پاس چکن پہلے ہم چکن کو مریشن کریں گے پھر اس کا مسالہ بنائیں گے پہلے ہم چکن کو مریشن کرتا ہوں یہ دیکھیں میرے پاس چکن ہے اس میں میں نے کشمیری لال مرچ 2 ٹیبل سپون ڈالے ہے ٹھیک ہے تھوڑا زیرا پورڈر ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں نے چکن میں سے تھوڑی سی حلدی ڈالی اس کے اندر حلدی ڈال دیں گے پوری اور اس کے ہمیں لال مرچ ڈال دیں گے ابھی نمک نہیں ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اچھی طرح سے اور اس کے بعد پھر ہم پدرہ میٹ کے لئے رکھ دیں گے ٹھیک ہے دیکھیں ہمارے پاس وائل گرم ہو رہے ہیں ٹھیک ہے میں نے چکن کو مریشن کر کے رکھ دیا تھا اور ہمارے آپ کے پاس اور رہی ہے اگر پیاس فائل ہو آپ کو پیاس رکھئے گا پرنا اس کے اندر پیاس آپ فائل کر لیتا ہے ٹھیک ہے جیسی تیل گرم ہوتا ہے میں پیاس ہمیں اس میں پیاس رکھتا ہوں انہیں پیاس کو فائل کرنے سب سے پیاسی پیارا ہوں کی پیارا ہوں پیارا وہوں کچھ نہیں آپ کو پیارا ہو جاتا ہے یہ پیاز براون ہو گئی ہے سب سے پہلے میں اگر پلشن کا پیل پچھلی لارمت جرم کچھالا گیرا پورن اچھی جوارتا ہمیں پیزنگو میں ہے پہلے اس وقت نہیں ہوں ھیکٹھک ہوں دوسری پہلے ہمیں پہلے ہمیں پانی ڈالوں سب آپ دوسری پین لے گیا اچھ آруж na ایسے گرم ہوتا ہے اس کے اندر پھر ہم چکن کو فرائی کریں یہ دیکھئے میں نے مسالہ تو اس کو دوسری طرح شفٹ کر دیا وہ جب تک ہو رہا ہے اس کے اندر چکن فرائی کر رہی ہوں ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے اس کے اندر میں نمک نہیں جا رہا ہے کیونکہ اس کے اندر چکن کو فرائی کرتے ہیں جب تک ہو رہا ہے ہم دوسری طرح ساکھیں کوئیدیں میں مسالے میں ڈالیں گے ساکھیں اب یہ خرائی کریں پہلے ایک طرف سے پھرس کے پاس ہم چسی طرف کپڑھیں ٹھیک ہے آپ سے چسی خرائی کریں میں نے کھولی چکن میکنے کہ پھوکے کریں اب یہ جیسے پھرائی ہوگی جب تک ہم مسالہ بھول لیتے ہیں پھر میں آپ کو مسالہ باتوں گے اس میں کیا ترہ دائیں اس کے بعد ہم کمیٹ کو پھولی ڈالیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھل کو فریش کری گا تو بہت اچھا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ بنا کے رکھ دیں گے فریش میں تو میں یہ سمجھ دیوں کہ اتنا اچھا ٹیسٹ لیکن آپ کی مجبوری ہو کا بنا کے رکھ سکتے ہیں لیکن فریش کریں گے تو زیادہ اچھا ہے بسکر اچھی طرح سے بھونیں گے اس کے بعد میں بتاکیں کیا اب اس میں نمک دالیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کو ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کو ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کو ٹھیک ہے اب اسی طرح سے اس کو ٹھیک ہے اس کو ٹھیک ہے آپ نے یہ پتلا رکھنا ہے میں تھوڑا اس کو ٹھیک رکھوں نہیں ٹھیک ہے اور باس اس کے بعد یہ تایاں ہو جائے جیسے اس کو ٹھیک ہوتی ہے چولا بن کر دیں گے جو چکن ہمیں فرائے کی پی اس کو یہاں شفٹ کریں گے ٹھیک ہے اور اب اس کے اندر ہم سارا مسارہ ڈال دیں گے ٹھیک ہے سارا مسارہ سارا مسارہ ٹھیک ہے اب آپ ٹھیک ہے آپ اس کو کتنی گریوی رکھنی ہے اتنا رکھنا ہے اور بس اس کے بعد سارا مسارہ کریں گے جیسے ہی ہم نے اس کو مسارہ رکھنا ہے یا ہم نے گریوی رکھنی ہے میرا بس یہ ہے کہ میں اس طرح سے رکھوں گے اس کو بدھینیاچ کروں گے ٹھیک ہے پھر ہم اس کو سارا کریں یہ دیکھیں ہماری بہت ہی یومی بہت ہی مزیدار کشمی چکن مسارہ تنیار ہے ٹرائے کیجئے کمیٹس باک میں بتائیے یہ ریسپی کیسے لگی انشاءاللہ یہ ریسپی آپ کو بہت پسند آئے یہ بہت ہی مزیدار چکن بنتی ہے ٹرائے کیجئے گا بتائیے گا کیسی لگی اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ کے مہمان آئیں گھر میں گیس ٹرائیں تو یہ ریسپی ضرور بنائیے گا اور مجھ کو ٹرائے کیجئے گا اور مجھ کو کمیٹس باک میں ضرور بتائیے گا چلے میں چلتی ہوں دوبارہ آؤں گی ایک نیو ریسپی کے ساتھ زبدس ریسپی کے ساتھ اپنا خیال رکھی گا مجھ کو دعاوں میں یاد رکھی گا you all of you take care اللہ حافظ